بیٹ بچے لوگ کیا بولتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے کسی کا مو نہیں کھلتا یہی کافی ہے اچھا ہوئی نا کہ توڑی تے کہ گالاں کڑتا ہے آج تک گالاں کڑتا ہے اپنی لائف تے زندگی دے بچ اکوری کڑی ہے میری مان لوگوں کا گالاں کڑی ہیں سر ٹھیک ہے تو میرے مو جو گالاں نکل گئی ہیں نمبر دو ہر چیز ہوتی ہے ٹک ٹو کے اوپر آپ کا کونٹینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ یوٹیپ کرتے ہیں میرا ایک ہو رہا ہے ہر بند کے اپنا کریکٹر ہے ٹھیک ہے تو میرے مقصد یہی ہے کہ اس کا کام بند کرنا ہے کسی طریقے سے بھی تو پھر ریپورٹ کیا بار بار بند کروایا بار بار بند کروانے کے بعد پاکستان میں چونکہ بین تھا بین تھا پھر میں ادھر آ گیا یہ تھے ان کوئی خطرہ نہیں تھا نہ خطرہ وہ کیسی ادھر جب میں آیا میں یہ ایڈی بنائی جو میرے یار سجر میرے دوست انہ نے بولا یہ ایڈی چوبیس گھنٹے میں بین ہو جائے گی اچھا چوبیس گھنٹے گزر گئے یہ جی پچھتر کے انٹیف بین ہو جائے گی پچھتر کے انٹیف بھی گزر گئے آج اس ایڈی کو تین مینے ہو گیا ابھی تک بین نہیں ہوئی کیونکہ دبائی میں بین نہیں ہوتی ہے یہاں کیوں بین ہوتی یہاں بھی آپ کے خلاف یہ نہیں ریپورٹنگ کرتے یہاں تو اجازت ہے نا پاکستان میں تو چلو یہ انلافل ہے اس طرح کرنا جو ریپورٹس ہوتی ہیں نا ایک لیمٹ ٹک ٹک نے طے کی ہوئے جب ایکسٹرا ایکسس ریپورٹس ہوتے ایکسیڈ کر جاتی ہیں پھر وہ بین ہوتی ہے اچھا چلو یہاں پہ خیر ہے ادھر بھی ہاں ادھر بھی ریپورٹیں ہوئی ہیں میری آئی ڈی پہ وارننگ چل رہی ہے ابھی اچھا you are under warning observation ہے آپ observation لگی ہوئی ہے ابھی بھی وارننگ ہے لوگ ٹک ٹک کے اوپر ٹک ٹک کے آفیس میں لوگوں کے لنکس ہیں ٹھیک ہے تو ادھر جاگے ریپورٹیں کرتے ہیں پرانے ہیں کہ اس کا فیس بین کیا جائے ٹھیک ہے اس کی آئی ڈی اڈائی جائے آپ کو سنا ہے threats بھی ملتی رہتی ہیں جی بالکل ملتی ہیں کی کہندے نہیں بند کر دے ہو کوئی اور کام کر لو کچھ نہ سکے میں اور کی کرندر سو نہیں جی میں نو کالا ہم نہیں ہے بھی اسی تینوائی کر دینا ہے اسی تینوائی کرنی گی یہ کرنا تو وہ کرنا ہے اتھے بھی آن دیئے پاکستان چاندی ہے پاکستان نے ایک دو باری آئین ٹھیک ہے اسی بھی رو اس طرح نہیں گل کیتی ہے جلی رات کبرچ بات نہیں ٹھیک ہے پھر رو اس طرح نہیں جی ہو جی بندہ کو گفت کر دے تو اس طرح جواب لے لینا پھر وہ معاملہ وچھے رہ گیا وچھے رہ گیا تسی پاکستان جاندے ہیں اندھر اندھو جی الحمدللہ جائے پچھلے دنہ بھی گیا ہے سو جی جائے پچھلے دنہ اخواتین وزرات ایک سانحہ ان کی زندگی میں گزرا کے ان کی بڑی اسوسییشن تھی ہر ایک کی ہوتی اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ان کو خصوصی تھی تو اس مدر پاسٹ اوے ریسنٹلی بہت افسوس اللہ تعالی ان کو غریقے رحمت کرے اور آپ کو صبر جمیلت آ کرے وہ کیا کہا کرتی تھی آپ کے بارے میں اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں پہلے یہ بتائیے چھے بہن بھائی ہیں آپ سب سے چھوٹے ہیں تو آپ بڑے لادلے ہوں گے جی بالکل تو دعائیں دیتی تھی آپ کو اماں ظاہر اسی بات ہے اماں کسی کو کال نہیں کرتی تھی مجھے کال کرتی تھی سارے مجھے پتلو کہتے ہیں کوئی انصر کہتا ہے لیکن میری ماں مجھے انصرہ کہہ کے بلاتی تھی میں نے لائف میں سب سے زیادہ لب اپنی ماں سے کیا کسی لڑکی سے نہیں کیا کوئی ایسی لڑکی پیدا ہی نہیں ہو جس سے مجھے لب ہو جائے جو بھی بات ہوتی تھی اپنے اماں کو ضرور بتاتا تھا کیسا یہ ہوا ایسا یہ اور ابھی اپنے ابو کو بتاتا ہوں آپ کی میشت ٹھیک ہوئی یعنی آپ کی جیب کب سے بھاری ہونی شروع ہوئی کتنے سال ہو گئے ایک سال آٹھ سال کی سٹگل کے باوجود جب میں نے ٹک ٹوک پہ صرف پندرہ دن لگائے جب میں میری گروت ہوگی آٹھ سال کو ایک سائٹ پہ کر دے صرف پندرہ دن کو ایک سائٹ پہ کر دے اچھا اس میں گیمبلر صاحب کا کتنا رول ہے میں تھوڑا سا جذباتی قسم کا بندہ ہوں مجھے گسہ بہت زیادہ آتا تھا ہر بندے کو پڑ جاتا تھا دیکھتا نہیں تھا کہ یہ بڑا ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے ٹک ٹوک کے اوپر اس بندے کا بس یہ ہی ہوتا تھا کہ تم نے گل ہی نہیں دینی تم نے کسی کساب بات ہی نہیں دینی جتنا بھی اس نے مجھے کول ڈاؤن کیا ہمبل کیا اس بندے نے کیا اگر میں آج تک ادھر پہ پہنچا ہوں یہ بندہ مجھے میسج کرتا تھا اچھا چلیں آپ واپس آئیں والدہ والے موضوع پہ کہ جب آپ نے ریل پیل دیکھی پیسے کی تو والدہ کو کیا گفت دیا پہلا گفت کیا تھا اممہ کہتی ہوتی تھی کہ اپنا گھر بنانا ہے گھر بنا کے دیا اممہ کو گھر بنا کے دیا ٹھیک ہے اممہ کو گھڑی لگی دی ٹھیک ہے اور اممہ کو سونے کے جو ہوتے ہیں کانٹے وہ دیئے ہیں اممہ کو پیسے دیتا ہوتا تھا یعنی پرسکون تھی آپ کی طرف سے بلکل اتبانات ہوتا ہے ہاں جی الحمدللہ اممم بلکل خوش تھی یہی کہنا چاہوں گا اگر جو مجھے فیم ملا ہے میری ماں کی دعائیں ہیں ٹھیک ہے آج میری ماں دنیا سے چلی گی اللہ کو لوگوں نے ان کے لئے دعا کی ہے کوئی بھی آتا تھا نا تو میری ماں کے لئے دعا کرتا ہے ٹھیک ہے تو بس میری ماں کی دعائیں ہیں زیادہ زیادہ اور جو لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا جو میں اپنا گاؤں بنایا ٹک ٹوک کے اوپر جن کو میں بولتا ہوں میرے پین ڈالے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی پنجابی کو پرموٹ کیا اپنی زبان کو بس میں جس دن لائیو نہیں آتا وہ روتے ہیں یہ لائیو کیوں نہیں آیا ٹھیک ہے نو بج سے لیٹ نہیں ہونے دیتے نو سے لے کر کتنا بجے تک آپ نو سے لے کر میں بیٹھتا ہوں ساری رات بھی بیٹھتا ہوں دو بجے تک بیٹھتا ہوں لوگ میں بیٹھا رہتا ہوں لوگ گفٹنگ کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں تم جاؤ نہیں ٹھیک ہے تم بند نہیں کرو میری بیٹریان لو ہو جاتی ہیں پھر میں جاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اپنی لائیو میں ملینئرز بندے دیکھے ہیں جب میرے پاس آکے بیٹھتے ہیں کام پتے ہیں جب پھر ڈالتے ہیں انہوں نے ہاتھ کامرے ہوتے ہیں بس ایسے ہی ہے جذباتی جذباتی ٹائم رونے لگ جاتی ہیں لڑکیاں لڑکے رونے لگ جاتے ہیں ابھی میں گھر نہیں ہوں تو ڈیلی پچاس ساٹھ بندے میرے گھر کے باہر آتے ہیں پاکستان میں رون واس تھے میرے گھر کی فوٹو بانت بناتے ہیں بس آکے وہ فین بھئی فین میں کبھی جاتے رون لگی ہیں فین کتنا دے فین ہونے ہاں تاڑا کھوڑا بڑکے رون لگ پہنے پاکستان میں پاکستان میں جو آئے گھر ماشا اللہ اللہ ماشدہ نور بھی تیو صاحب دے گی پاکستان میں پاکستان کی رون دی جی اس سے تو یہ گھر میں توڑا اے روک تے ہونے دیکھے ماشا اللہ توسی یہ دس ہو کہ فیلال تے توڑے کوئی ٹائم ہی نہیں ہونا کوئی ہفتے جکتہ دن کڑو میرے شو لے جی ضرور انشاءاللہ میں ایک تھے جیدو آیا تے تقریباً پندرہ دے لو اپنی گھل گھایا تو پھر صاحب نا پھر ٹائم توڑا یو ٹیوب تے بھی چینل ہے بس یو ٹیوب تے چینل بنائیا کچھ پانچ ساتھ دین ہوئے نے تو ایک دین میں انہوں نے واقعہ کو فالو شالو کارلو ساٹھ ستر دار بندے نے فالو اچھا سسکرائب نا کچھ چار پائن دین ہی بنایا ٹھیک ہے لیکن وہ دے تے ویڈیو کوئی نہیں بنائی اسی ایج ترہا سا انہوں پتہ ہی نہیں کہ وہ بلاگ کیا بنائی دا وہ آن دے کنوں نے میں اسے لیے عرض کر رہے تھا گزارش کر رہے تھا میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں آپ کو دیکھتا تھا ٹھیک ہے میں تب سے آپ کو جانتا نہیں آپ ایک بازوک آدمی آپ ضرور دیکھتے ہو اگر موڈ بنے اچھی جگہ پہ بیٹھ کے مزے دار گپلا آن دا اور میں توڑا ساتھ دیاں گا انہوں نے اگل آلندہ ہوں انہوں نے پیارے اگر آن گئے تو انشاءاللہ کوئی ملک کران گے کام ہو ٹھیک وہ نہیں تس ہی دس دن ہے تس ہی دس دن ہے کہ آج میرا موڈ ہے گا ٹھیک ہے ویویل دو اٹھ فور یو اور آہستہ آہستہ اپنا آپ دکھائے گا پتلو ایک دن ہی نہیں ٹیک آف کر جائے گا آہستہ آہستہ اور بڑا مزہ آئے گا چاہے ڈیرڑ منٹ کے چاہے میری بتائیے بات ہی آگے کریں گے جی اچھا جی اب آ جائیں اینی قویسٹنز بس ہم لوگ کہنے آم آپ کے پانی ہم بس دعائی آپ کے ساتھ ہیں ایسے ہی رہو انشاءاللہ دو آپ رمیمبر کہ باہر کتنا رش ہو گیا تھا ہی وزن ڈیرہ دا دیرہ جس پر نے کہا کہ اگر آپ سے میری فینس کا خیال نہیں رکھا جا سکتا تو مجھے نہ بھلایا کریں ایسی جگہ that was a very good gesture جی ایسی کافی لوگ آجاتے ہیں تو پھر میں نکل بھی نہیں سکتا ان کے اندر بھائی دو وجوہات جس پہ میں نے بھی پہلی دفعہ کسی ٹک ٹاکر کے ساتھ بطور ٹک ٹاکر کیمرے کے آگے بعد جی ورنہ آئے تو لا تعداد لوگ آئیں بھی لا تعداد خواتین بھی بڑی میں نے سارے شو دیکھتا ہوں جی جی یہاں ایک دو آکے بیٹھتے ہیں انہوں نے میرے شو کو جائن کیا ہے بطور ایکٹر نوٹ ٹک ٹاکر کیونکہ میں نہیں ہوں دو بندے ہیں میرے یہاں کے گروپ میں انتہائی ریزنیبل ایک اشفاق بھائی نمبر ون موبی نمبر ٹو یہ دونوں آپ کے فین ہیں خاص طور پر اشفاق بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں آپ یقین کریں موبی یہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے اتنا بڑا فین نہیں جتنے اشفاق بھائی ہیں جس کی بنا پر میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نہ صرف آپ کے ساتھ رابطہ کروں گا آپ کو شو میں بلاؤں گا بلکہ اپنے شو کے لیے آفر ضرور کروں گا کہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ آیا کریں چونکہ ہم شارجہ سے ہی کرتے ہیں آپ شارجہ میں رہتے ہیں المجاز میں ہمارا سٹوڈیو ہے آپ کے گھر سے ہو سکتا ہے دس منٹ کی ڈرائیو کیوں جی کتنی دیر کی ڈرائیو اتنا ہی ہے تو جب بھی موقع ملے آکے بیٹھ کے گپ شپ کیا کریں جی ضرور اور انیٹھن ایلس آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں میں کہ انہا کو پوچھ لو کہ مرانا لے وہی نے انہا کو سوال نہیں کرنا تجھے پاہی باہر نہیں ہم دے ایک دامپتو کی آگئے میں دے گیا انگریزی کچھ کھو گئے اے لانو بھی کچھ پوچھا نہ ہو پاہی لگنا زمیر گلانگا رہے ہیں اے اتھوں دے کسے پینڈ دینے ملے آگا سی اے راغ بے کے زبان بول دے جی امریکہ امریکہ کتھے ہوں دے ہو تکلیف شوند دے ہو ماشا اللہ جی تسی کو کوششن کارلو تسی بھاوت کی دیا ہے ہاں جی تسی دس ہو نا تسی نال ہوں دے ہو چووی کنٹے چووی کنٹے نال ہوں دارے پہند دے ہو نا تی کنٹے دوائی کھون دے ہو نا انہیں نہیں آنا میرے شوچ نہیں آئے گا میں اللہ اللہ کر کے انہوں تیار کر رہے ہیں میں بے لکول شوچ آمہ کا جنی ہے مرضی جنگتہ ماملن آپ ان کو جانتے نہیں آپ جو لائب آپ کہہ رہے ہیں